بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات اہل اسلام الحمدللہ آج تنزانیہ کی سرزمین پر ہم موجود ہیں اور یہ ہنڈانی کا علاقہ ہے ہزاروں افراد میں آج رمضان المبارک 2024 فوڈ پیکس کی ڈسٹیبوشن ہے اور یہ سارا کارنر سفہ فاؤنڈیشن کے زیر احتمام اس کا انتظام کیا گیا ہے سینکڑوں کی تعداد میں یہ فوڈ پیکس ہیں اور یہ ایک غریب فیملی ہمارے ساتھ مسلمان فیملی ہمارے ساتھ موجود ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ آئل میسر نہیں ہے جن کو یہ ٹی پیکس یہ میسر نہیں ہیں جنہیں آٹا میسر نہیں ہے جنہیں خجوریں اور یہ چیزیں جن کے پاس نہیں ہیں اور قسمہ پرسی کا عالم ہے اور پورے رمضان میں بہت سے یہاں گھروں کا ہم نے وزٹ کیا جنہوں نے کہا کہ ہمیں کبھی قسمت سے خجوریں نصیب ہوتی ہیں ان میں خجوریں بھی ہیں آئل بھی ہے آٹا بھی ہے چینی بھی ہے یہ تمام یہ پورا مہینے کا ایک پورا فوڈ پیک ہے جو ان کے لیے مہیا کیا گیا ہے اور یہ پورا مہینہ اسے استعمال کریں گے سہری و افطاری میں آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے اس علاقے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غریب امت کی خدمت کے لیے ہم نے آپ کو آواز دی اور آپ نے صفحہ فاؤنڈیشن کی آواز پر لبیک کہا ہمارے صفحہ فاؤنڈیشن کے معاونین ہماری مرکزی جامعہ مسجد غوثیہ کے نمازی ہماری مسلم کمیونٹی آف ہڈرس فیل اور برطانیہ بھر میں بسنے والے مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے ہمارے مخلصین ہمارے احباب ہمارے معاونین جن کے تعاون سے آج آئیے سینکڑوں لوگوں کو فود پیکس مہیا کیے جا رہے ہیں میں امید کروں گا کہ آپ ہمیشہ کی طرح ہمیشہ کی طرح ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے جب بھی کسی نیکی اور خیر کے کام کے لیے ہم آپ کو پکاریں گے آپ لبیک کہیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے غریبوں کے لیے اپنے دل کے دروازوں کو کھولیں گے اللہ رب العزت آپ کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے یقیناً جب یہ فود اور یہ فود پیکس ان کے گھروں میں جائیں گے ان کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی یہ دل سے آپ کو دعائیں دیں گے اور الحمدللہ یہ فود پیکس بھی تقسیم ہوئے اور سیکڑوں کی تعداد میں قرآن حکیم تقسیم کیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والے بچے تھے ان میں کپڑے اور جبے بھی تقسیم کیے گئے ہیں اللہ تعالی ہمارے تمام معاونین کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے جن کے تعاون سے اور جن کی امانتوں کو آج ہم یہاں ان مستحق افراد تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے سارا منظر اب آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ ہم مل جل کر نبی پاک علیہ السلام کی امت کی اسی طرح خدمت کرتے رہیں گے اللہ رب العزت آپ کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے اور آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے اور جتنے بھی حضرات نے تعاون کیا اللہ انہیں دنیا اور آخرت کی عزتوں سے سرفراز فرمائے آمین سمہ آمین